ناظرین حریم شاہ کی فائلنگ کرتے ہوئے ایک اور ویڈیو سامنے آگئے حریم شاہ کچھ ماں سے خبروں کی زینت بن رہی ہے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ صحافی مبشر لکمان کے ذاتی جہاز میں بیٹھی ہوئی تھی جس پر مبشر لکمان نے ان کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کروایا تھا اور اس کے بعد حریم شاہ کی دفتر خارجہ میں وزیراعظم عمران خان کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ویڈیو بھی سامنے آئی تھی اور اس پر بھی بہت تنقید کی گئی دونوں بار حریم شاہ پہلے اپنے کام پر ڈڈ گئی اور بعد میں معافی مانگ لی اب ٹک ٹاک سٹار کی فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو سامنے آئی ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا سارفین نے حریم شاہ کے خلاف ایک بار پھر قانونی کاربائی کرنے کا مطالبہ کر دی ہے سوشل میڈیا سارفین یا کہنا ہے کہ قانون کسی سے بھی چھوٹا نہیں ہے اگر کوئی بھی غیر قانونی حرکت کرے اس کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے تاہم ابھی تک پولیس خاموش ہیں یاد ریکھ ایک ٹی وی پروگرام کے دوران حریم شاہ نے بتایا تھا کہ وہ کسی بھی جگہ چلی جاتی ہیں اور کسی سے بھی مل لیتی ہیں اور انہیں کوئی بھی روکتا نہیں ہیں اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی شخصیت سے ملنے کے حوالے سے کسی کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے کسی تقریب میں مدوق کریں نہ ہی کبھی کسی نے کی ہے جو خواہش ہے وہ خدا سے مانگتی ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر والل ایک تصویر پر حریم شاہ نے کہا کہ وزریعظم جب دبائی گئے تو میں وہاں پہلے سے موجود تھی حریم شاہ کی وزریعظم عمران خان اور شیخ رشید احمد کے ساتھ بھی تصاویر سامنے آئی تھی اس کے علاوہ بھی کئی سیاسی شخصیات کے ساتھ ان کی ویڈیو سامنے آتی رہتی ہیں لیکن اب ان کی سرعام فائلنگ کرتے ہوئے ویڈیو سامنے آئی ہے جس پر شدید تنقید کی جاری ہے تاہم حریم شاہ کا اس حوالے سے موقع سامنے نہیں آیا تو کچھ امام یہ کہہ رہی ہے کہ حریم شاہ جان بوچ کر ایسی حرکتیں کرتی ہیں تاکہ ان کا سوشل میڈیا پر نام بنا رہے اور ان کا خبروں میں نام بنا رہے اور خبروں میں یہ سرخیوں پر یہ چھائی رہے اور ان کو کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں آئی ایڈونڈ نو کہ کوئی بھی ان کو ہاتھ نہیں ڈالتا ایسی کیا طاقت ہے اس ایک لڑکی کے پر جو کہ ایک ٹک ٹاک سے وارد ہوئی ہے جو کہ عمران خان تک آسانی سے رسائی حاصل کر لیتی ہے اور پھر یہ دفتر خارجہ کے دفتر میں بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہے بہت ساری بڑی بڑی شخصیات سے مل لیتی ہے جن سے ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے عوام یہاں پر بھوک سے مر رہی ہے عوام کی اتنے سارے مشکلات ہوتی ہیں وہ عمران خان سے نہیں مل سکتے اور یہ صرف اپنی ایک خواہش بس مجھے ملنے ہیں اور اس کے لیے وہ آسانی سے چلے جاتی ہیں سے کوئی بھی نہیں پکڑتا تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری پاکستان کی پولیس پر اور ہماری پاکستان کی حکومت پر خیر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے